اسلام علیکم دوستو دوستو ایک چھوٹی سی مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام سجاد خان ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل خان یہ ویڈیو جو ہے یہ سپیشلی ان بہنوں کے لیے جس کے پاس سیونگ اماؤنٹ جو ہے وہ بینکوں میں پڑی ہوتی ہے اور ان بھائیوں کے لیے جو اپنے بزنس کرتے اور وہ اپنا سیونگ جو ہے وہ بینکوں میں رکھتے اور یا اس کے پاس اتنا سیونگ نہیں ہوتا کہ وہ پروپیٹی یا کسی اور بزنس میں اس کو انویس کر سکے تو یہ سپیشلی ان دوستو کے لیے ہے میرے کچھ پیسے تھے بینک میں جو کہ میری ایک سیونگ اماؤنٹ تھی تو وہ تقریباً ایک مہینے پہلے میں نے دس لاکھ بینک سے ویڈرو کیے تو وہ دس لاکھ کا میں نے یہ کیا کہ میں نے اس ٹائم یورو خریدا اور یورو کا ریٹ تھا اس ٹائم تقریباً ایک سو اٹھن میں روپے کا ایک یورو تھا تو میں نے دس لاکھ کے یورو خریدے یہ تقریباً ایک مہینے پہلے کی بات ہے اور ابھی اگر میں دیکھوں تو یورو کا ریٹ ہے دو سو ستارہ ایک یورو کا ریٹ ہے دو سو ستارہ روپے تو تقریباً میں ان میں سے مجھے پچھتر سے اسی ہزار کا فائدہ ہوا وہ بھی ایک مہینے میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن بین بائیو کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوتے تو وہ فضول میں ضائع ہو رہے ہیں اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو آپ ایسے کرو کہ اپنی جو سیونگ ہے جو آپ کی بینکوں میں پڑی ہے جو بھی ہے جہاں پر بھی ہے جس کو آپ انویسٹ نہ کر سکو اس کو نکال کے آپ یورو لے لو یہ یورو میں نے دس لاکھ کے لی تھے یہ دس لاکھ کے یورو ہے تو تقریباً یہ مجھے ایک مہینے میں اسی ہزار کا پروفٹ دے رہے ہیں آپ اور اس سے بھی میں انشاءاللہ کل جا کے کوئی کرنسی لوں گا یا یو ایس ڈالر لوں گا یا نورویجن کرون لوں گا یا سویڈش کرون لوں گا تو یو ایس ڈالر اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں چل رہا اگر پاکستان نے آئی ایمیف سے کرزہ لے لیا تو پھر ویلیو جو ہے وہ تھوڑی بہت کم ہو جائے گی جو ویسے ممکن تو نہیں ہے کیونکہ ڈالر تو اوپر ہی جا رہا ہے تو اینی ویئے میں آپ سب بین بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنا جتنا بھی سیونگ ہے وہ نکال کے آپ یہ جو آج کل کا دن آج کل کا ٹائم چل رہا ہے پاکستان میں پولٹیکل کرائسز بھی ہے ڈالر کی کمی بھی ہے مہنگائی اروچ پہ ہے تو آپ سب ایسے کرو کہ اس روپے کا آپ یو ایس ڈالر یا لو یا پاؤن لو برٹش پاؤن یا یورو لو تو یہ آپ سب کو فائدہ دے گا لازمی دے گا یہ میں پریکٹیکل ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں مجھے فائدہ ہوا ہے اگر مجھے فائدہ نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی یہ ویڈیو نہیں بناتا اور اس کا لینا بہت ہی آسان ہے آپ کا اپنے اپنے ایریوں میں دیکھو جہاں پر بھی ایکسچینج مارکیٹ ہو ایکسچینج شوپے ہو جیسے ہمارے پشاور میں یہاں پر چوکیتگار میں ہے تو میں وہاں پر گیا وہاں پر ساری مارکیٹ کا میں نے جائزہ لیا سب دکانوں سے میں نے ریٹ پوچھا اور اس میں سے جس دکان نے مجھے سب سے کم ریٹ بولا تھا میں نے اس سے پرچیس کیا یورو تو ماشاءاللہ یہ بھی پچھتر سے اسی ہزار پروفٹ مجھے دے رہا ہے وہ بھی ایک مہینے میں اگر یہ بینگ میں پڑا ہوتا ہے یہ دس لاکھ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا ایک لاکھ پڑا ہو تو ایک سال بعد اس کی ویلیو ستر ہزار رہ جاتی ہے اور اگر آپ کا دس ہزار ہو تو اس کی ویلیو سات ہزار رہ جاتی ہے تو یہ اپنی ویلیو روپے گراتی رہتی ہے اور اگر میں کرنسی لوں جیسے پاؤنڈ ہو گیا یورو ہو گیا اور یو ایس ڈالر ہو گیا تو وہ اپنی ویلیو کہ آپ بھی اس میں انویسٹ کرو کرنسی میں اچھا انویسٹ ہے ہاں اگر آپ کے پاس زیادہ بجٹ ہو زیادہ سیونگ ہو تو پھر آپ پروپٹی میں کر سکتے ہو پر میرے خیال سے اگر آپ کے پاس اماؤنڈ کم ہو پندرہ سے بیس لاکھ یا دس لاکھ کے قریب ہو تو آپ کرنسی میں انویسٹ کرو آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ میرے دس لاکھ یورو کے ہوگئے جو مجھے فائدہ دے رہے تو اس کا دیکھ کے میں نے یہ جو ہے یہ روپے بھی میں نے نکال دیئے پانچ لاکھ ہے اور اس کا بھی میں کوئی کرنسی لوں گا اور اگر میرا کوئی اور بھی وہ ہوگا سیونگ ہوگا تو اس سے بھی میں کرنسی فلا لوں گا کیونکہ اس میں مجھے فائدہ ہے اور یہ ویڈیو مجھے فائدہ مند صاحبیت ہوا ہے یہ جو بھی تائے انویسٹ کرنا یورو میں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو اور آپ سب کا فائدہ ہو اور بالخصوص جو ہماری بہنیں گروں میں جس کے پاس سیونگ ہے یہ ویڈیو اس کے لئے بہت اچھی مفید ہے کیونکہ وہ کسی بزنس میں انویسٹ نہیں کر سکتے تو بینکوں میں اس کا پیسہ زائع ہو جاتا ہے تو اگر میرا مانو تو آپ لازمی لو انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا بینک سے اگر ایکسٹرا پیسے لے تو وہ سود میں آتا ہے اور سود مسلمان کے لئے حرام ہے تو یہ میرا مشورہ ہے اگر کسی کو بھی اس میں تاوان ہوا تو وہ اس کا تاوان اللہ ختم کرے گا اور مجھ سے کہے میں اس کا ہیلپ کروں گا میں کروں گا اپنی گارنٹی سے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں تو اپنے ایریے میں جاؤ اور اس کا بیچنا بھی بہت آسان ہے تو بس اتنی سی ویڈیو تھی میں نے سوچا کہ آپ سب کا بلا ہو جائے دعاوں میں یاد رکھو اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس پریکٹیکل ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی